نمسکار دوستو سواہ گئے تھا آپ سبھی کامریک اور نئی ویڈیو میں بھائی اپنی بریجا کا جیسے آپ نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا بھائی اس کا اکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو وہ جو کام تھا نا بھائی وہ کرا لیا ہے تو بھائی کیا ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کلیم نہیں لیں گے آفٹر مارکٹ میں ہی اس کو ٹھیک کریں گے کیونکہ بھائی اگر کلیم لیتے نا تو اس جتنے کا کام نہیں ہے اس سے زیادہ کا تو ہمارا فائل چار ہی لگتا ہے ویسے تو کیونکہ جیرو ڈیپریشیشن ہے پر کام کچھ زیادہ نہیں تھا تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ اس کو باہر سے ہی آفٹر مارکٹ میں ہی کام کرا لیتے ہیں جس بھائی سے ہم نے یہ ویلز پہ سر لگوائے تھے اپنے گاؤں کا مکینکہ بہت بڑیا کام کرتا ہے بھائی اسی سے ہم نے اس کو ٹھیک کرا لیا ہے تو ایک بار دیکھو آپ بھائی ابھی ابھی بس کرا کے لے کے آیا ہوں مطلب کہ اس نے شام کا ٹیم دیا تھا صبح دیکھا تھا ڈیپریشن ہے گارہ بجے کیا سپس تو یہ دیکھو بھائی تھوڑا سا تو ابھی آپ کو دیکھے گا کیونکہ نیا پینٹ ہوا ہے پر کام بالکل اچھی طریقے سے ہوا ہے کیونکہ کیا تھا گاڈی پہ صرف سکریچز سکریچز تھی کسی طرح کا کوئی ڈینٹ نہیں تھا تو اس لیے جو کام آنا بھائی وہ کافی جلدی ہو گیا تھا اور یہ دیکھ لو اس سائیڈ سے اس سائیڈ کا یہ نو ہے تھوڑی گاڈی ابھی میلی ہے اس لیے آپ کو تھوڑا دیکھائی نہیں دے رہا ہوگا پر تھ چھوڑا سا پینٹ کیا ہے اب یہ نیا ہے تو یہ ایک دو دن کیا ہوگا جب گاڈی اس کے اندر دوپ میں کھڑی دے گیا روڈ پہ چلے گی نا تو یہ اس سے بلکل مکس ہو جائے گا مورتی کا بھائی ہے کہ یہی تو سب سے بڑا بینفیٹ ہے کہ اس کے تو پینٹ وغیرہ وہ ہی مارکٹ کے اندر ایولیبل ہو جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو زیادہ بھاگنا ادھر ادھر سے بھاگا دوڑی نہیں کرنی پڑتی اور تو یہ بھائی اپنا ایک چھوٹا سا پینل تھا بس یہ صرف ا ڈیٹنا پینل ہے اس پینل کو ہی پینٹ کرایا گیا ہے کوئی کسی طرح کا گاڈی کے اندر کوئی ڈینٹ نہیں تھا بھائی ڈینٹ اس لیے نہیں پڑا کیونکہ جو اس کی بیلٹ ہے نا اب کی بار کمپنی نے کافی اچھی بنائی ہے شیٹ میٹل کو چینج کر کے کافی بڑیا شیٹ میٹل کا یوز کیا ہے اور دیکھ خیدائے تو مطلب کی بیلٹ اب کی بار اس کی ایس کمپیر ٹو اولڈ وردن کافی اچھی ہے اگر کل کو فیوچر میں اس کا کریس ٹیسٹ ہوگا تو می بھی یہ 4 سٹار سے بیٹر ریٹنگ اب کی بار یہ اچھیو کر پائے گی تو یہ تھا بھائی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ جو مطلب کی چھوٹا موٹا کام ہے نا وہ انسورنس لینے کی بدا ہے اگر آپ آفٹر مارکٹ کرا لوگے تو اس کا بینفیٹ آپ کو ہی ملے گا سب سے بڑا بینفیٹ تو یہ ہوتا ہے کہ انسورنس کے اندر آپ کا نو کلیم بونس ہوتا ہے آئے سالو آپ کا 10% 15% 20% پھر 25 30 ایسے بڑھتا ہے بھائی وہ 0 نہیں ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ انسیسری گاڑی سروس ٹیشن کے اندر کھڑی رہتی ہے تین چار دن کے بعد وہ اس کو چھیڑتے ہیں پھر بھائی وہ اس پہ کام کرتے ہیں اور بھائی مطلب یہ لگا لو ہفتہ کمپلیٹ ایک ویک لگ جاتا ہے گاڑی کو آپ سے ملنے کے لیے تو اس سے بڑی ہے کہ آپ اپنے آفٹر جب چھوٹا موٹا کام ہو تو آپ ایک آفٹر مارکٹ کام کرا لے اور جس سے کیا ہوگا کہ آپ کی گاڑی زیادہ دن آپ سے دور نہیں رہے گی اور ایزی لی آپ اپنی آنکھوں کے سام ہم نے گاڑی کا کام کرا سکتے ہو تو بھائی اس کا ٹوٹل خرچہ راؤنڈ مطلب یہ لگا لو ساتھ سو سے آٹھ سو روپے کے اندر یہ سارا کام ہو گیا ہمارا اور میں یہی چیز اگر انسورنس کے اندر کر رہتا تو میرا پندرہ سو روپے کے آس پاس میرا فائل چار لگتا اور میرا دو ٹائم خراب ہوتا وہ الگ پیٹرول لگتا وہ الگ میر کو یہ سرویس سینٹر کے اندر چھوڑ کے آنی پڑتی پھر میں اس کو لے کے آتا جس سے کیا ہوتا کہ کافی ٹائم ہمارا کھراب ہو جاتا تو بھائی اس لیے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ جو یہ والا کام ہے اس کو کمپنی میں نہ کرا کے آفٹر مارکٹ ہی کرا لیں اور کیا ہوگا کئی چیزوں میں بینفیٹ مل جائے گا جیسے نو کلیم بونس ہو گیا ہے اور بھائی زیادہ چکر نہ کٹنے پڑیں گے چھوٹا موٹا کام تھا کوئی ڈینٹ تو تھا ہی نہیں صرف پینٹ پینٹ اتر رہا تھا وہ پینٹ ایزی لی بھائی انہوں نے کر دیا اور ابھی تو نیا ہے اس لیے تھوڑا لگ سا دکھ رہا ہے بٹ جیسے جیسے ٹائم ہوگا ایک دو دن کے اندر بھائی یہ اس بوڈی کے کلر سے بلکل میچ ہوگا ابھی 24 آورز کے لیے تو اس نے اس پہ کچ چھیرنے سے یا دبانے سے منہ کیا کیونکہ اس کو سوکھنے میں آراؤنڈ 24 آورز تو کم سے کم لگتے ہیں تو بھائی آئی ہوپ آپ کو انفرمیشن چلے گئے کہ ویڈیو پسند آئی تو بھائی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اسی طرح کے اور ویڈیو میں تب تک کے لیے سب بھائیوں کا بہت بہت دھنیواد تھینکیو سو مچ